وَمُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاهِ اور میں مجھ سے پہلے توریت کی تزدیق کرنے والا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي وَحُبِّ مَا عَلَيْكُمْ تاکہ میں تمہیں حلال قرار دوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں یعنی توریت کے ماننے والی جو قوم تھی یعنی اسرائیل ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام کر دی گئیں تھیں ان کی سرکشی کی وجہ سے مثلا اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا اور ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں انگلیاں ہوں یا پنجہ ہو ہاں کھڑ والے جانور حلال تھے جیسے بکری ہے بکرا ہے گائے ہے بیل ہے اس میں پاؤں میں انگلیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کھر ہوتے ہیں وہ ان کے لئے جائز تھے مگر ان کی چربی بھی ان پر حرام تھی سوائے اس چربی کے کہ جو چربی ان کی پیٹ پر ہو جو جانور کی چربی اس کی آنٹھ سے ملی ہوئی ہو اور جو چربی ہڈی سے لگی ہوئی ہو یہ بنی اسرائیل پر حلال تھی اور باقی تمام چربیاں حرام تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر تمہاری سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کی گئیں اب میں انہیں حلال کر دوں اور میں تمہارے پاک تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اور میری فرما برداری کرو